الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الکیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْعَرْضِ وَرَفْعَ بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْدٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيُّ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظيم فَجَاءَ مُحَمَّدْ سِرَاجٌ مُنِيرًا فَسَلُّوا عَلَيْهِ كَثِيرًا كَثِيرًا سورة العنام آیت نمبر 165 اور یہ اس سورت کی آخری آیت ہے ان آخری چند آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے پوری سورت کا خلصہ تقریباً بیان فرما دیا ہے اور یہ جو آخری آیت ہے یہ تو کمال درجے کی آیت ہے رشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ اللَّذِي جَعَالَكُمْ خَلَائِفَ الْعَرْضِ اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا خلیفہ بنایا مطلب یہ کہ جس نے تم کو زمین پر پہلی قوموں کی جگہ باقتیار بنایا اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزشتہ اقوام کی حلاقت کے بعد تم اس زمین کا والی وارث ہو اس زمین کا والی وارث اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تمہیں بنا دیا گیا ہے اب خلافت کا بوج تمارے کندوں پر ہے ساری دنیا کی رہنمائی کرنا اب تماری ذمہ داری ہے پوری دنیا کو گائیڈ کرنا پوری دنیا کو حکومت کر کے چلانا پوری دنیا کو ظلم و بربریت سے بچانا پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا پوری زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرنا رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو نافذ کرنا اے امت محمد اب تماری ذمہ داری ہے وَهُوَ اللَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْعَرْضِ اللہ اکبر یہ ہے پورے دین کا خلاصہ صرف اپنی نماز پڑھ لینا کافی نہیں اپنے اروضہ رکھ لینا کافی نہیں دیکھیں کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا آپ نے دعوت حق پنچانی ہے ہدایت اللہ کی ذمہ ہے لیکن جو اسلام قبول نہیں کرتا ظلم کرنے کی اسے بھی اجادت نہیں دو گئے نائنصافی اس کے ساتھ بھی نہیں ہوگی عدل و انصاف کا نظام جو اللہ نے دیا ہے اور جس پر جس انصاف پر ساری اقوام جو ہیں دنیا کی ساری قومیں یہ چاہتی ہیں کہ عدل و انصاف کا نظام قائم ہو وہ نظام اے امت محمد تم نے قائم کرنا ہے اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کیونکہ اب پہلی قوموں کی جگہ تمہیں اللہ رب العالمین نے اپنا خلیفہ بنایا ہے یہ ہے سارے دین کا نچوڑ دین کی سرفرازی دین کا نفاظ کوئی اسلام قبول کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کا اپنا ذاتی فیل ہے لیکن نظام دین جو ہے وہ اسلام کا وہ نافذ کرنا ہوگا پوری دنیا پہ نافذ کرنا ہوگا الملک للہ الحکم للہ یہ سارا ملک اللہ کا ہے اور اس پر اللہ کی حکمرانی نافذ ہوگی اور اللہ کی حکمرانی کو قائم کرنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی میں اسی لیے مجاہد میں اسی لیے نمازی یہ نماز روزہ یہ جہاد یہ علم کا حصول یہ سارا کچھ اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے ہو محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نظام دیا ہے خلافت کے نظام کے قیام کے لیے ہو آج تو خلافت کا نام لینا جرم ہو گیا ہے اور میں بڑا حیران ہوں کہ کوئی خلافت کا آج نام ہی نہیں لیتا سب جمہوریت کی پوجا کر رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا وَرَفَعَا بَعْدَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ بَعْضِنْ دَرَجَاتِ اللہ یَبْلُوَاكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ تو اللہ نے ایک دوسرے کے اوپر درجے بنا دی ہے کسی کو کم درجے کا انسان کسی کو کم پڑھا لکھا کسی کو زیادہ پڑھا لکھا کسی کو کم طاقت کسی کو زیادہ طاقت کسی کے پاس کم دولت کسی کے پاس زیادہ دولت کوئی بہت زیادہ دیندار کوئی کم دیندار یہ سارے درجے ہیں اچھا یہ درجہ بندی بھی ضروری تھی ایک مالدار ہے اس نے کئی نوکرچہ کر رکھے ہوئے ہیں جو کم مالدار ہیں اس کے حامل عظمت کرتے ہیں انہوں کا بھی نظام چل رہا ہے اگر کوئی کام کر رہا ہے اگر کوئی وہ پیسہ کہیں صرف کرتا ہے لگاتا ہے کوئی کارخنہ بناتا ہے کوئی مکان بناتا ہے تو پھر بھی مزدوری کرنے والے اور مستری وغیرہ اس کے کام پر لگے ہوئے ہیں اور اگر وہ بھی اتنے ہی امیر ہوتے تھے انہیں بھی مزدوری کرنے کی کیا ضرورت تھی تو پھر دنیا کا نظام نہ چلتا تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے ایک دوسرے پر درجہ بلاند کیے ہیں یہ درجہ ہر لحاظ سے ہیں دنیا کے لحاظ سے بھی دین کے لحاظ سے بھی اور سب سے بہترین درجہ دین کے لحاظ سے ہے جس کے دل میں جتنا زیادہ تقوی ہے اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا مقام و مرتبہ ہے اور سب سے بہترین درجہ تقویے والا درجہ ہے باقی تو یہ دنیا کے سارے ہیں یہ سب عارضی ہیں اگر کوئی وقت بادشاہ بنایا تو وہ بھی عارضی ہے ہماری اپنی تھوڑی سی زندگی میں کتنے بادشاہ تبدیل ہوئے ہمارے اپنے ملک میں بلکہ یہاں تو دو ڈائی تین سال کے بعد چینج ہو جاتی ہے حکومت جب سے میں دیکھتا چلا آ رہا ہوں جب مارشل آیا تو اس نے کوئی چار سال نکالے ہیں باقی تو ایسے ہی چلتا آ رہا ہے تو یہ سب چیزیں عارضی ہیں کوئی افیسر ہے تو کتنی دن رہے گا ایک دن روٹائر ہونا ہے کسی کے پاس بہت زیادہ دولت ہے تو میں نے بہت زیادہ دولت مندوں کو غریب ہوتے دیکھا اور بہت سارے غریبوں کو مالدار ہوتے دیکھا تو یہ سب چیزیں عارضی ہیں وقتی ہیں اور اللہ نے جو فرمایا ہے لِيَبُلُوَكُمْ فِي مَا عَتَاكُمْ تاکہ اللہ تمہیں آزمائے یہ درجات یہ ساری درجہ بندی یہ امیری یہ فقیری یہ غریبی یہ بادشاہی یہ غلامی یہ سارا کچھ یہ علم کا بہت زیادہ مل جانا بہت کم ملنا یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ایک آزمائش ہے جو جس درجہ میں بھی ہے اس کی اس درجہ میں آزمائش ہے لیکن ایک بات میں جو پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے مال کے لحاظ سے جتنا تھوڑا ہے اتنا امتحان کم دینا ہوگا جتنا مال عوضہ اور جتنے اختیارت بڑھتے جائیں گے اتنا اتنی پوچھ گیچ بھی بڑھ جائے گی حساب کتاب اتنا لمبا ہوگا روز معاشر غریب گرباء جو ہیں اہل ایمان وہ جنت میں بہت پہلے چلے جائیں گے کیونکہ ان کا حساب بہت جلد ہوگا تو غریب گرباء کو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں اس میں بھی ان کی آزمائش ہے اگر کسی کو اللہ نے زیادہ دے دیا ہے تو اس کی آزمائش بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اگر کسی کے پاس عوضہ بڑھا ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے دولت زیادہ ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے علم زیادہ ہے تو اس میں بھی آزمائش ہے ہر لحاظ سے آزمائش ہے اور ان سب اگر گریبی ہے تو پھر بھی آزمائش ہے ان سب آزمائش میں اللہ کے رضا کو مد نظر رکھ کے چلنا ہے ان سب کا نچوڑ یہ اللہ نے فرما جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے جو درجے ہیں جو دولت ہے جو کچھ بھی ہے یہ سب آزمائش ہے سب دیکھو اگر گڑھ بڑھ کروگے مال کے حصول میں گڑھ بڑھ کروگے حرام ذرائع اپنا ہوگے اپنے عودے کے اختیارات میں گڑھ بڑھ کروگے اپنے علم کے پھلاو میں گڑھ بڑھ کروگے جو جس درجے میں ہے اگر وہ گڑھ بڑھ کرے گا اس اپنے درجے کی آزمائش میں وہ پورا نہیں اترے گا تو پھر کیا ہوگا اللہ نے وارنک دے دی فرمایا بے شک تمہارا پروردگار جلد حساب لینے والا انہ بے شک ربہ کا تیرا رب سری العقاب جلد سزا دینے والا ہے اللہ نے ڈرا دیا خبردار میں نے جو اقتدار دیا کرسی دیا دولت دی جو بھی دیا یہ سارا تیری آزمائش ہے کہ تو میرا بندہ بن کے رہتا ہے یہ میری حدوں کو کراس کر جاتا ہے اگر کراس کرے گا تو پھر یاد رکھنا میں بہت جلد عذاب دینے والا ہوں کوئی دور بات نہیں ہے اور اگر تو میری حدوں کے اندر رہ کے زندگی گزارنے کی کوشش کرتا رہا دونوں چیزیں ہیں پھر اگر تم سے کوئی غلطی کتائی ہو گئی تو وہ معاف کرنے والا بھی ہے وہ غفور رہیم بھی ہے تیری نیت دیکھے گا کہ تم کس نیت سے کرتے رہے اگر تم اللہ کی رضا کی نیت سے نیکی کے کام کرتے رہے اپنے درجے میں اپنی آزمائش سے گزرتے رہے تو پھر اگر اس آزمائش سے گزرتے ہوئے تم سے کوئی غلطی کوئی بور چوک ہو گئی فرمایا انہو غفور رہیم تو پھر وہ تمہیں معاف کر دے گا اچھا یہ صورت بڑی اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوئی ہے مینہ چیز کچھ بھی نہیں بس تھوڑی سی کوشش کی ہے سمجھانے کی جو غلطیاں میں بیانکارسہ کہوں وہ اس کا فضل و کرم ہے اللہ قبول و منظور فرمائے اور اس کوئی غلطی کتائی اگر رہ گئی ہے تو اللہ معاف فرمائے یہ وہ صورت ہے جس کے مطلق نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پوری کی پوری صورت ایک ہی دفعہ مجھ پر نازل ہوئی میں بہت زیادہ فضیلت رکھی ہوئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ صورت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ پڑا پھر فرمایا اس صورت جب یہ صورت نازل ہوئی تو زمین سے لے کر آسمان تک فرشتے ہی فرشتے تھے اتنی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ آسمان کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کناروں تک گویا آسمانوں کے کنارے بند ہو گئے فرشتوں کی وجہ سے ان فرشتوں کے جرمت میں جبریلی امین یہ لے کر آئے تھے پھر حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ یہ جو صورت ہے قرآن مجید کی یہ بزرگ ترین صورت ہے یعنی بڑے اعلی مقام و مرتبے والی صورت ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ صورت الانعام کسی بمار پر پڑی جائے تو اللہ رب العالمین اپنی رحمت سے اسے شفاہ دے دیں گے یہ بڑی برکتوں والی صورت ہے سارا قرآن بڑا برکتوں والا ہے سارا قرآن بڑا برکتوں والا ہے ہم نے تو اسے خواہ مخواہ علماری میں رکھ دیا ہے نا ہم وہ برکتیں لینے نہیں چاہتے ہم سمجھتے ہیں بڑی برکتیں مل گئی ہیں پڑھتے نہیں سمجھنا پاک کی اور اس صورت کی خصوصی طور پر سمجھ عطا فرمائے ہمیں عمل کی تفیق عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاغ المعبیل